جی اسلام نے کہاں آج کی یہ ویڈیو میری اس موضوع پر ہے کہ گھروں نے تو ہم تک اپنا فاش مواد پہنچا کر ہمیں برباد کر دیا برے کاموں میں ڈال کر ہمیں اتنا کمزور کر دیا کہ ہم ان کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے جی میرا ٹوپک یہ ہے کہ ہم اتنے کمزور کیوں ہیں ہم اتنے گناہ کیوں کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیں تو ہمیں بہت فرق ہے آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک بندہ ٹوفیاں یا چیز بانٹ رہا تھا اور وہ اس لیے بانٹ رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بچے شہید ہو گئے جنت میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں ہم بھی ان قریب ان سے جا کر ملیں گے میں نے فلسطین کے مسلمانوں کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں ایک ویڈیو ایسی بھی تھی ایک عورت کو ملوے سے نکال رہے تھے جیسے وہ اٹھی تو وہ فوراں اپنے بالوں کو سوارنے لگی یعنی کہ ڈھاپنے لگی کسی نے اپنی کمیز یا کوئی کپڑا تھا وہ اسے دے دیا تاکہ وہ اپنے بال ڈھاپ لے اپنا سر چھپا لے میں نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی لوگ اپنے بچوں کی میت کو ہاتھوں پر اٹھائے یہ کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ ہمارے بچے شہید ہو گئے الحمدللہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں دیکھیں میں اس ٹوپک پر کام کر رہا ہوں کہ فاش اور ماسٹر بیشن سے کیسے بچا جائے یا لوگ اس میں کتنے مبتلا ہیں تو اپنے تمام ایکسپیرینسیں آج تک جو میں نے تجربات حاصل کیے ہیں یہ لوگوں سے باتیں کی ہیں ریسارچ کیے ہیں پڑھا ہے میں نے یہی دیکھا ہے سوچا ہے پڑھا ہے محسوس کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ برائی سے تباہ ہو چکا ہے ہمارے اندر وہ ایمانی جذبہ نہیں جو میں نے فلسطین کے مسلمانوں میں دیکھا لوگ یہاں ٹی وی دیکھ رہے ہیں فلمیں ڈرامیں گانیں باجے سب کچھ نارمل چل رہا ہے ایمان کی بہت کمزوریاں دیکھی ہیں میں نے اپنے معاشرے میں جی ہم باتوں میں کسی کو برابر آنے نہیں دیتے عملی طور پر دیکھیں تو ہم مسلمان کتنے کمزور ہیں یقین مانیے آج بھی دل رو رہا ہے کہ ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں کفار نے ایسے ایسے ہم پر جال پھینکے ہیں جس سے ہمیں نکلنا بہت دشوار لگتا ہے جی چاہے وہ موبائل ہو فاش مواد ہو پیسہ ہو دنیا میں سے کئی چیزیں ہیں جن میں ہم مست ہو چکے ہیں ہم بھول گئے ہیں کہ ایک سچے مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے ہم بھول گئے ہیں ہم پر نماز بھی فرض ہے ہم پر روزہ زکاة حج جہاد بھی فرض ہے آج ہم بس باتیں کر سکتے ہیں مگر عملی طور پر کچھ نہیں کر پاتے ہمارے سامنے دس ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا لیکن ہم میں اتنی جورت نہ ہو سکی کہ ہم وہاں تک خوراک پہنچا سکیں ہم ان کی مدد کر سکیں چلیں ٹھیک ہے ہم بہت کمزور ہیں ہمارے بس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ جا کر لڑ سکیں لیکن دوستو میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی ہر دعا میں فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھیں اٹھتے بیٹھتے ان کے لئے دعائیں کریں استغفار کریں اسرائیل کی پرڈیکٹس کا بائیکارڈ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے مسلمان جو اس وقت ظلم اور ستم برداشت کر رہی ہیں ان کو صبر دے ان کی کیا بھی مدد عطا فرمائے ظالموں کو اس دنیا سے ہی مٹا دے موسیقی موسیقی